اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل آئیشہ عمران کے ویلوز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر سے ہوں گے اور آپ سب کا بہت شکریہ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ آج کل کے جو دن ہیں وہ بہت زیادہ بیزی گزر رہے ہیں کیونکہ ایک طرح تو بچوں کے اگزیمز ہو رہے ہیں اور دوسری طرح میں نے کچھ سیٹنگ کی ہے اپنے رومز کی کیونکہ گرمیاں بھی آنے لگی ہیں اور روزے بھی آنے لگے ہیں ماشاءاللہ سے تو روزوں پہ جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا اتنا سارا تو یہاں پر جو صوفے ہیں یہ میں نے پوشش کروائے ہیں یہ امی کے جہیز کے صوفے تھے جو کہ میں نے جس طرح کہ میرے اپنے جہیز کے صوفے ہیں اس طریقے سے بنایا کیونکہ میں نے جو ہے وہ ڈرائنگ روم شفٹ کر دیا ہوا ہے اس کے ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پر یہ آئیڈیا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تھا کہ اگر جن کے پاس یہ چائنا صوفے ہر ایک گھر میں ہوتے ہیں تو اگر وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پرانے صوفوں کو نیو صوفوں میں چینج کرنے کے لیے تو جو لکڑی والے صوفے ہوتے ہیں آپ ان کو اس طریقے سے جیسا کہ میں نے ابھی سیٹ کیے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح کے صوفے سٹیکچر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ جو ہے صوفے میرے اپنے جہیز کے ہیں جن کو میں نے نیچے روم میں شفٹ کروایا ہے جو کہ بہت مشکل ہو رہا تھا نیچے شفٹ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے روزوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام ہو نہیں سکتا تھا تو سوچا کہ رمضان سے پہلے جو ہیں اس طرح کی ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ میں پہلے کر لوں اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ ایک ریویو شیئر کروں گی جو کہ کلوٹ نیپی کے بارے میں ہے میں نے کہا چلیں میں بھی اس کا ریویو کر کے دیکھتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا یہ کلوٹ نیپی جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ فیملیز جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی ڈائپر لیکن ڈائپر تو ایک ضرورت ہے یہ بٹ ہم دیکھیں کہ جو کلوٹ نیپی ہے وہ نائٹ ٹائم بچے کے لیے بہتر ہے کہ نہیں اور ساتھ ہی اپنے بچوں کے کچھ کھانے کی روٹین شیئر کی ہے تو آج ہم نے بنائے ہیں کہ چاول مٹروں والے ونٹر پلاو بنا ہے ونٹر پلاو اور یہ والا پلاو جو ہے نا میں نے آج ٹوٹا چاولوں میں بنا ہے میں نے کہا چلیں آج ٹوٹا چاولوں میں ٹرائے کرتے ہیں کیسا بنے گا الحمدللہ بہت مزے کا بنا ہے اب یہ بھی گرم گرم چاول ہے اور ایک ایک دانہ ٹوٹا چاولوں کا بہت ہی مزے کا پکا ہے کبھی کبھی مجھ سے جھوڑ بھی جاتے ہیں بہت کم جھوڑتے ہیں لیکن پلاو جو ہے نا ٹوٹا چاہو لوں میں نا بڑے ہی مزے کا پکا ہے بڑے ہی مزے کا تو ترسلان کو بیجا ہے جی دہی لے دے کے لیے اور پلاو کے ساتھ بے شک رائتہ کھائیں یا دہی بہت ہی مزے کا لگتا ہے بچے ہیں تو بچوں کے لیے جو ہے وہ میں نے رائتہ نہیں بنیا دہی لے آنگی ترسلان کو دیکھتے ہیں اسٹین کہاں پر ہے دہی والا جو ہے بلکل نزدیک ہے سامنے اور اکثر میں یہاں سے وازن دے دیکھیں نا بھلا لیتی ہوتی ہوں بچے کو اپر سے دیکھتی رہتی ہوں ضرور اپنے بچوں کو دیکھیں اوپر سے یا گھر کے نزدیک ہے پہلی بات ہے بچوں کو باہر جانے مد دیں اور اگر بچے باہر جاتے ہیں تو ان کو اپنے نظروں کے قریب بھی رکھیں ارسلان بولنا ملائی والی ملائی والی جو یوگرٹ ہوتی ہے وہ بہت مزے کی لگتی ہے تو ابھی جو ہے ارسلان ابھی یوگرٹ لے کر آئے گا اور گرمہ گرم جی ہم چاول کھائیں گے ماشاءاللہ سے رمضان میں ہمیں بہت زیادہ فیسلیٹی اس چیز کی ہے کہ جب ہم نے سہری کرنی ہوگی تو ہمیں یوگرٹ ایزیلی جو ہے ہمارے ڈور سٹیپ پر ہے سامنے اور مزے سے یوگرٹ لے آئیں گے تازہ تازہ جو ہوتی ہے بنی ہوئی گڑا گڑا دہی بھی کیرفل آرام سے آؤ آرام سے بھاگنے لگ جاتا ہے نا تو مجھے اتنا اس کا ڈر لگتا ہے بھاگتے نہیں ہیں بیٹے آرام چاہتے ہیں پھر چیز لے آئے ہو کھانا کھانا پہلے اس کو رب دو شاہباش اس کو رب نہیں جنتی سے پہلے کھانا کھا کے پھر ابھی نہیں نا کھانا کھا کے آج جو ہے ہم کھانا کھائیں گے اپنے ارسلان کے روم میں اور ابھی لائٹ بند ہے اور جو یہ پہلے ڈرائنگ روم جو تھا وہ جو ہے اب لائٹ کیوں بلنگ کر رہی ہے تو یہ جو ہے اب میں نے بچوں کا روم بنا دیا ہے خیر سے اللہ پاک ان کو نصیب کرے ابھی ویسے میں نے ان کو مینز کے سلانے کے لیے نہیں بنایا بر یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے اور اٹھنے کے لیے یہاں سے شیٹ جو اتر گئی ہے تو یہاں پر میں نے شیٹ لگانی ہے بہت زیادہ بھی اس روم کا جو ہے وہ ورک کرنے والا ہے تھوڑا تھوڑا میں نے کہا جو ہے آپ کے ساتھ اچھیا کر دیتی ہوں یہاں سے سے میں نے سارے سوفاس تھے وہ سارے میں نے اٹھا کے نیچے شیفٹ کر دیا ہیں بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے اب یہ والا بیٹھ جو ہے یہ امی کا سپر بیٹھ تھا امی کے جہے اس کا بیٹھ تھا تو ہم نے جو ہے وہ یہی سوچا کہ ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اور اس کو جو ہے ابھی سیٹ کرنا ہے انشاءاللہ جب اس روم کا میک آور کروں گی تو ضرور بات آؤں گی اور یہاں پر ابھی جو ہے ہم لگے ہیں کھانا کھانے بیٹھ گیا واو میرا بیٹا میرا بیٹا پیانا بیٹا کیا کھانا ہے آپ نے آپ نے کیا کھانا ہے پیزا تمہاری ماں نے بنایا ماں ستکیو جو آپ کیسے بیٹھے ہوئے آپ کتنے پیارے لگ رہے کس پہ بیٹھے ہو موہا پہ کیا کنڈیشن ہوئی یہ گولڈن گولڈن بالوں سے نا آپ مونکی لگ رہے ہو گولڈن بالوں سے مونکی لگ رہے ہو مونکی مار ستکیو جی الٹی الٹی کچھ حرکتے کر رہا جی ٹوڑ گیا ہے آج ستکیو جانے جی جی ٹوڑ گیا ہے اوکے تو ابھی جو ہے میں بچوں کے لئے کھانا رکھنے لگی ہوں کھانا لاؤں نہیں پہلے کھانا کھانا کھیں گے پھر اور پھر اسمان احمد کا ہم ریویو کریں گے نائٹ کا کلوڈ ڈائپر کا ٹھیک ہے کلوڈ ڈائپر کا باقی نا میں پٹائی کر دوں گی ٹھیک ہے بیجی 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 چلا گیا بیجی نیچے چلا گیا بیجی بیجی کھو نا گوشہ کرو بیجی گوشہ کرو بیجی کھانا بیجی کھانا بیجی کھانا نہیں کھانا بیجی کی نا میں پٹائی کر دوں گی ٹھیک ہے بچوں کو آج کل جو ہے وہ میں ٹیبل پہ کھانا دل کھلا رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے نیچے زمین پر تو اب اس کمیل میں شیفٹ ہوں ہے تو میں نے آج کل جو ہے بچوں کو اس طرف اس روم کی طرف لانے کے لیے ٹیبل پہ کھانا لکھا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ ایزیلی آرام سے کھا سکیں کیونکہ بیٹھ کے اگر بچہ کھاتا ہے نا تو بہت زیادہ گرا دیتا ہے بہت ہی زیادہ اور ویسے یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے کھانے کا مزہ اپنا ہوتا ہے اور ٹیبل پہ کھانے کا مزہ اپنا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر بچوں کو جو ہے وہ مٹر پلاو کے ساتھ یوگرٹ ڈال کے دیئے تاکہ بچے جو ہیں وہ ایزیلی کھا لیں کھانے کے ساتھ ہی پھر میں ارسلان احمد کو سٹیڈی کرواری تھی کیونکہ اس کے ایکزامز ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے نا پھر میں آج کل جو ہے ارسلان احمد کام کریں اپنا ارسلان احمد کے جو ہے وہ پیپرز ہو رہے ہیں اور کل جو ہے کمپیوٹر کا پیپر ہے اور یہ تھوڑی دیر جی سویا ہوا تھا اور اب جاگ گیا ہے اور اب جو ہے نائٹ ٹائم میں اس کو پہنانے لگی ہوں کلوٹ ڈائپر کلوٹ نیپی پہنانے لگی ہیں تاکہ جو اس کی نائٹ ہے ہم لوگ نائٹ میں یوز کر سکتے ہیں نیپی کے نہیں یوز کر سکتے ہیں تو آج جی میں آپ کو یہ دکھاؤں گی تو ابھی جو ہے میں اسمان احمد کو پہنانے لگی ہوں کلوٹ ڈائپر کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہوا ہے اسمان احمد جو تھا پہلے سو گیا ہوا تھا ابھی جو ہے میں بارہ بجے سے شروع کر رہی ہوں اسمان دکھائیں ٹائم یہ دیکھ سکتے ہو آپ ٹائم مینز کے ایک بجنے لگا ہے اور جو دوسرے بچے ہیں نا وہ یہاں پر سوئے ہیں بڑے والے بچے جو ہیں وہ سوئے ہیں یہ والا پیس جو ہے نا ابھی جاغ رہا ہے ہے نا جاغو جاغو اور ابھی پپا سے اس نے کھا یہ چیز اور اس کا مو دیکھا ہاں ٹائم کیا دیکھ رہے ہو ابھی میں اس کو جو ہے نا ڈائپر چینج کرواتے ہیں بڑکہ ڈائپر نہیں پہناتی کیونکہ آج تو ہم نے اس کو پہنانی ہے یہ یہ کلوٹ ڈائپر نائٹ کا ریویو او میں دکھا دوں نا ریویو دے دوں کہ پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے نائٹ میں ٹھیک ہے تو یہ صرف نائٹ کا ہے کہ ہمیں جو ہے کلوٹ ڈائپر نائٹ میں پہنانا چاہیے کہ نہیں means کلوٹ نیپی جو ہوتی ہے کپڑے کی بنیوی نیپی جو ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کو پہنانی چاہیے کہ نہیں تو یہاں پر جو ہے نا اسمان احمد کا بھی ہم اتارتے ہیں ڈائپر بائی دووے جو یہ والا ڈائپر ہے یہ بھی بہت اچھا بجٹ فرنڈلی ڈائپر ہے اور اس کا نام بھی بجٹ ہی ہے بہت اچھا ہے 800 میں ہمیں جو ہے کوئی پورا پیک ملتا ہے اس میں ہوتے ہیں جی 64 کے لگ بگ تو میں ہافی لے کر آتی ہوں تیجھوں اکثر بہت اچھا ڈائپر ہے بجٹ فرنڈلی ہے ایزیلی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے آج کی ویڈیو میں جی ایک ڈائپر کا ریویو ریویو کے ایک اچھا سا ڈائپر آپ کو بتا دیا بجٹ فرنڈلی پلس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کلوٹ نیپی کا ریویو شیئر کروں کیونکہ نائٹ میں پہنانی چاہیے کہ نہیں کیونکہ ابھی جو ہے نائٹ ٹائم ہے اور بچے کر رہے نا تھنڈ سے بچانے کے لیے نا میں نے ابھی اس کا جو فیس ہے وہ وائپ سے کلیر کر لیا ہے میں کلین کر لیا ہے وہ اس لیے کہ سردی سے جو ہے نا اس کو ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے تو پانی جو ہے وہ میں یوز نہیں کر رہی اور بچوں کے لیے وائپ سمیشہ وہ والے لینے چاہیے جو ایلکوہل فری ہوں اور جس سے بچوں کو جو ہے بلکل کوئی مسئلہ نہ ہو ابھی دیکھنا یہ پنگے کر رہے گندے بچہ پامپل ابھی پامپل نہیں پہننا ابھی ہم نے جو ہے وہ نیپی پہننی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے کلین جو میں اپنے بیبی کے لیے یہ ڈائپر جو ہے وہ یوز کرتی ہوں وہ ہیں جی سینسٹیف جو کہ بہت ہی اچھے ہیں کوئی بھی آج تک میں نے جو ہے ابھی اس میں نہیں دیکھا کوئی ایسا کیمیکل یا ایسی یہ کوئی چیز جو بچے کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہارش فیل کرے یا بچے کے لیے بہت زیادہ ہمفل ہو یہ بہت اچھا وائپس ہے اور میں نے یہی یوز کی ایک یہ والا وائپس ہے اور ایک اور ہے وہ بھی مجھے ذہن میں نہیں آرہا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت یہاں پر جو ہے ہم اسمان کو جو ہے وہ پلوٹس نیپی پہنا لیتے ہیں پہلے اور ڈائپر جو ہے اس کا آج اتار دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ میں نے پہنا دی ہے اسمان احمد کو نیپی اور دیکھتے ہیں جی یہ رات نکالتی ہے کہ نہیں ٹائم میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ایک بجنے والا ہے اور ابھی جو ہے میں نے اس کو پہنا دی ہے اب دیکھیں گے یہ کتنے دیر تک سٹیک کرتی ہے کروں اس کو ویسے مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ یہ جو کلوٹس نیپی ہے نائٹ جو ہے وہ گزار پائے گی وہ اس لیے کیونکہ میرا مستر غراب ہو جائے گا اسمان جو ہے چھی بھی بہت زیادہ کرتا ہے نائٹ آئیم ویسے بھی بچے جوتا ہے نائٹ آئیم بہت زیادہ شیئر کرتا ہے تو آج تھوڑی سی جو نیند ہے اس کو ہم بگا کر یہ والا ریویو دینے لگے ہیں تو ضرور ہمیں لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو ہے نا بولو ہوگے اور نائٹ میں ہمیشہ سردیوں میں بچوں کو ڈبل کپڑے ضرور پہنائیں کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بلینکٹ نہیں لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیشہ ڈبل ڈبل کپڑے بچوں کو پہنا کے رکھیں تاکہ اگر وہ بلینکٹ نہیں لیتے تو کپڑے انہوں نے موٹے پہنے ہوتے ہیں جس سے ان کو سردی نہیں لگتی ہے تو اور ایک اور بات یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ کہ کبھی بچوں کو جو ہے وہ نائٹ میں پینٹ پہنا کے مجھ سنائیں بچہ جائے نا تو کیونکہ پینٹ جو ہوتی ہے اس کا سٹف جو ہوتا ہے وہ ٹائٹ ہوتا ہے سکن فٹنگ میں ہوتی ہے اور اس سے یہ بیلٹ جو ہوتی ہے یہاں پر جو ہے بہت زیادہ لائنز پاڑ جاتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ بچوں کو جو نائٹ ٹائم ہے نا وہ لوز پہنائیں لوز ٹراؤزر یا لوز کوئی پجاما پہنا دیں تو وہ بہت اچھا ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ نائٹ میں جو ہے وہ لوز پجاما پہن کر سویں تو یہاں پر میں نے اسمان عمد کو لائگی پہنائی ہے لائگی کے بعد جو ہے میں اس کو پجاما پہنا دوں گی تو ابھی جو ہے اس کے بھائی سوئے میں اور اس دینا ساری کینڈیز جو ہے نا کھول ہی اپنے بھائی کی اور سوچو سوچو جدی سے چلو سوچو کیسے سوتے ہیں آئیس کلوز کرو ہم سو گئے کیسے بولو ہم سو گئے بائے بائے تو ابھی جو ہے ہم سونے لگے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے اسمان کی نیپی کا ریو کرے گے اور یہاں پر جی کچھ ہی تھوڑے سے گھنٹے گزرے ہی تھے کچھ بھی نہیں بلکہ بہت ہی کم گھنٹہ گزرہ تھا جس میں اسمان عمد کا جو ٹراؤزر ہے وہ اوپر سے جہاں پر الاسٹک ہوتی ہے وہ گیلا ہونے لگ گیا تھا اور اتنے زیادہ کپڑے نہیں گلے کہ میری جو بیڈ شیٹ ہے وہ بھی اتنے گیلی نہیں ہوئی کیونکہ میں بس ابھی یہ میرے خیال چاہیے نا یہ ایک کروٹ ہی سویا ہے تھوڑا سے یہ لیٹ ہے تو ساتھ ہی اس نے جو ہے وہ کام کر دیا میں اس کے چھیک ہی ہے جس سے اس کا جو اوپر والا ٹراؤزر کا پارٹ ہے اوپر والا وہ گیلا گیلا فیل ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے میں نے اسی ٹائم ہی اتار دیا تھا اور جو ٹائم تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا ٹائم بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس ٹائم تک جو ہے وہ نائٹ کے ٹائم جو ہے وہ بیسٹ نہیں ہے میرے اندازے میں جو نائٹ ٹائم کے لیے نائپی ہے وہ بلکل بیسٹ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ جو وہ ہوتا ہے الاسٹک والا ایریا وہ سارا جو ہے وہ گیلا ہونے لگ گیا تھا کیونکہ میں اس کو بار بار چیک کر رہی تھی اور یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نائپی جو ہے کلوڈ نائپی اگر ہم نائٹ ٹائم پناتے ہیں تو مدر جو ہوتی ہے وہ انکمفورٹیبل ہوتی ہے بچہ تو ہوتا ہی ہے لیکن مدر اس لیے ہوتی ہے جیسا کہ مجھے ابھی لگ رہا تھا کہ یہ ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے کپڑے گیلے ہو جائیں گے اور اس طرح تو رات کے لیے ہمیشہ بیسٹ یہی ہے کہ آپ ڈائپر پنایں تاکہ ماں بھی شکون سے سو سکے اور بچہ بھی جو ہے وہ شکون سے سو سکے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈے ٹائم تو آپ چینج کر سکتے ہیں وہ اچھی بات ہے بٹ جو نائٹ ٹائم ہے وہ ڈائپر جو ہے ایک سائز میں بڑا پنایا کریں نائٹ ٹائم میں بچہ جو ہوتا ہے وہ ان ونٹرز میں بہت زیادہ چھی کرتا ہے کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ بلینکٹ جو ہوتا ہے وہ نہیں لے پاتا تو بہت زیادہ چھی کرتا ہے تو اس کے لیے جو کلوڈ نیپی ہے وہ بلکل ضروری نہیں ہے ڈائپری آپ یوز کیجئے میرے لیے جو ہے وہ نائٹ ٹائم کے لیے ریکمنٹ نہیں ہے یہاں دیکھ سکتے دو بچ کے بائیس منٹ میں ہی جو ہے وہ نیپی خراب ہو گئی تھی گیلی ہو گئی تھی تو میرا آج کا نیپی والا ریویو اچھا لگا ہوگا ویڈیو چی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ